قرآن اقتعفہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علیکہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتسمو بحبل اللہ جميع ولا تفرقو واسکرو نعمت اللہ علیکم از کنتم آداءا فاللفا بين قلوبكم فأزبهتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا خفرة من النار وفأنكزاكم منها كذلك يبین يبین اللہ لكم عیاته لألکم تعتدون وَلْتَقُوا مِنْكُمْ اُمَّتِمُ يَدْعُونَا الَلْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحُونَا اَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَدْ رَفْقُوا وَقْتَلَفُوا مِنْ بَادِهِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ رَبِّ الشَّرْلِ صَدْرِ وَيَسَرْلِ عَمْرِ وَهْلُ الْعُدْتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الامران چپٹر نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین ایک سو چار ایک سو پانچ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الامران میں جو یہ مرحلہ ہمارا چل رہا ہے اس میں کافی ہدایتیں دیں ہدایتیں اور ساتھی ساتھ نصیتیں دیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ہم ہماری زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور کس چیزوں سے ہمیں پریس کرنا چاہیے تو اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں کہ اور اللہ تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور گڑ بندی نہ کرو اور اللہ تعالی کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل میں پریم ڈال دیا اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے اور اس نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالی اس طرح اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو اور تم میں سے ایک گرو ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی اور بھلائی کی اور بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے اور یہ لوگ ہی سفل ہونے والے ہیں اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے باوجود بھی فوٹ اور بھید ڈالا انہی کے لیے سکت عذاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تین آیاتوں میں ایک سو تین نمبر ایک سو چار نمبر اور ایک سو پانچ نمبر میں تین سیگمنٹ ہے یہ تین سیگمنٹ میں پہلے سیگمنٹ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سو تین نمبر کے آیت میں کہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں نہ بٹو کیا بڑی بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہنچائی اور یہ بات کا حکم مانتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوٹ مضبوطی سے اللہ کی رسی پکڑ کے ایک جوٹ ہو کے دین کو فیل آیا اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں کہ میں نے تم پہ اپنی نعمتیں بھیجی تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تم کو ایک جگہ کیا اور ساتھی ساتھ تم اس جگہ کھڑے تھے اس گڑے کے قریب کھڑے تھے اس میں گرنے سے میں نے بچایا اور ایسا ہونا چاہیے آپس میں تفرق نہیں ہونا چاہیے اور آگے اللہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے ایک گروہ ایسے ہونا چاہیے جو بھلائی کا طرف بلائی اور برائی سے روکے اور اچھے کام کروائے وہی لوگ جو ہے وہ وہی گروہ جو ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے اور پھر اللہ بتاتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو آپ کے اندھن بننے والے ہیں تو یہاں پر یہ تین آیتیں اتنی جامعے ہیں اتنی جامعے ہیں کہ یہ اکثر اور پیش تک اس کو جو ہے وہ خدبوں میں اور مجلسوں میں اور بڑے بڑے سٹیجز پہ آپ جب دعوت دینی ہوتی ہے یا اسلام کے لوگوں کو پھنجوڑنا ہوتا ہے تو یہ آیتیں استعمال کی جاتی ہیں یہ وہ جامعے آیت ہے جو انسان کو انسان سے جھوڑتی ہے انسان کو انسان کی فکر میں لاتی ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کو اچھا بنانے کی دور میں لگ جاتا ہے برائی سے خود بھی بچتا ہے دوسرے کو بھی بچاتا ہے کیونکہ اسے کامیاب ہونا ہے اسے جنت حصیب کرتا ہے تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب ہم رسی مطلب کیا ہوتی ہے اللہ کی جو باتیں ہیں اللہ نے جو بتائی ہیں اللہ کے فرائض اللہ کے عمل صالح یہ سب اللہ کی رسی ہیں ان سب کو اگر ہم نے ان سب کو جوڑ کے ایک چیز سمجھی تو اگر رسی ہے تو اسے مضبوطی سے پکڑو اور اس سے جو ہے اپنے آپ کو علائدہ نہ کرو کیونکہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ آج کے زمانے میں جو فرقے وارانہ حملے ہو رہے ہیں ایک دوسروں کے اوپر ایک دوسرے کو کافر اور کیا کیا بنانے کے پیچھے لگے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ اس سے بچو اس سے بچو کیونکہ وہ باتیں بتاؤ جو باتیں یہ تین آیتیں بتاتی ہیں یہ تین آیتیں بتاتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیتوں میں یہ تین نمبر کی آیت میں کلیر بتانے کے بعد بھی یہ کہا کہ میں نے جو ہے تمام نعمتیں آپ کو دی اور میں نے آپ کو بچایا بھی ہے جبکہ ایک دوسرے کے آپ دشمن تھے تو یہ زمانے سے چلا آیا اب پھر سے کوئی ایسے دور نہ ہم create کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے against ہو اور جب یہ against ہوگا تو کہنے کا بطلب وہی ایک سو پانچ نمبر کی آیت کہتی ہے کہ آپ کے پاس نشانیاں آنے کے بعد بھی آپ پلڑ گئے اب اس جگہ پہ چلے گئے جو جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جانے کو منع کیا اب اس سوچ میں چلے گئے اس طرح کے طریقوں میں چلے گئے جو طریقے اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تھے تو ہمیں اس بات سے چوکر نہ ہونا چاہیے ہمیں ایسا گروہ بننا چاہیے اور آگے ایک ایک سو دس نمبر کی آیت اسی میں آئے گی جو بتائے گی کہ پرسنل لیول پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ گروہ کے لیول پہ آپ کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ پرسنل لیول پہ بھی کہنے کو بتائی جا رہی ہے یہاں پر کامیابی کا ذریعہ بتایا ہے اس کو اور گروہ کو اور وہاں پر ایک نیشن ہو تم ایک ہو سب تو آپ لوگوں کو وہاں پر ایمان والا ہونے کو کہا گیا ہے تو یہ ہے دو آیتیں ایک سلسلے سے دوسرے ایک سو چار میں آئی ایک سو دس میں آئی گی اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ گوھر اور فکر میں جب ڈوب جاؤ گے تو آپ ایک اچھے انسان بنو گے اللہ کے پاس جب پہنچو گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اللہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن آپ کی استفارش کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ یہ میرا وہ عمل تھا وہ میرا کارنامہ تھا جس کارنامہ میں میں نے بھلائی کی جو ہے وہ پیشکش کی اور بھلائی پہ رہا اور برائی سے دور رہا اور برائی سے دور رہنے کی پیشکش کی اور میں اس میں کامیاب ہو گیا جو اللہ سبحانہ وتعالی کا اس آیت میں وعدہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ جزاک اللہ